بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد بوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یقیدون قیدہ وعقید قیدہ شہریت تنمیمی دل کی مقالفت میں کل راج جلسہ منقف کیا گیا تھا اور آج اس کے مقالف اور احتجاج درجہ کرانے کے لیے اتنا بڑا سہیدانی جلوس آج شہریوں کی یادگار کے پاس آ کر تھمائے اس احتجاجی جلوس کے صدر محترم مشرق پرستاللہ وورڈ کی سیکریٹری میرے استاذ زادے حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب تمام مقاتب فکر کے ذمہ داران تمام مسائل کے ذمہ داران اسٹیٹ پر تشریف فرما سماجی سیاسی تعلیمی شخصیات اور اتنا بڑا جلوس میں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ نے اپنا احتجاج درجہ کرانے کے لیے پر امن جلوس نکال کر کے اپنی آواز اپنا احتجاج دیپارمنٹ کے ذریعے سے برسر اقتدار بی جی پی کی حکومت کے ذمہ داران تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ احتجاج رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا یہ ملک و ہندوستان جس میں سان سو سال تک موسنانوں نے حکومت کی لیکن کبھی ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جس سے اس ملک میں رہنے والے کسی بھی مذہب اور دھرم کے ماننے والوں کو تکلیف ہو سان سو سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا اگر مسلمان ہوں اس وقت کے حکورہ کسی مذہب اور دھرم کو ختم کرنا چاہتے تو سان سال کا عرصہ اچھنا نمبر زمانہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ملتا لیکن مسلم و قرآنوں نے ہمیشہ تمام مذاہب کو مکمل آزادی دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب اس ملکوں پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور اس ملکوں کی عوام کو غلام بنایا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس ملکوں کی آزادی کے لیے جدو جہت اور کوشش کی تھی وہ مسلمان تھے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ملکوں پر حکورہ مسلمان تھے یہ ملک کو چھینہ لیا تھا مکمل حکورانوں سے نواب سراج الدولہ سے ٹیپو سلطان سے اور اس طرح ملک میں برسر اقتدار جو مسلم حکورہ اور نواب تھے ان سے ہندوستان چھینہ گیا تھا تو سب سے پہلے آزادی کا بگول ادر بجایا تھا آزادی کے لیے سب سے پہلے میدان میں آ کر امریزوں سے مقابلہ کیا تھا تو وہ ہمارے مسلمان علماء اور ہمارے اکاملین اور بزرگان دین تھے میں مبارک بات دوں گا آپ کو کہ آج بزرگان پرستندہ بورٹ کے ہمارے شہر کے ایک نوجوان علیم دین مولانا بحمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کی آواز پر اتنا بلا جلوس احتجاج درجہ کرانے کے لیے نکلا اور کسی کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی انتہائی پر عمر جلوس رہا اور مجھے پورا یقین ہے اور میں دیپارمنٹ کو اس وقت کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اپنا احتجاج درجہ کرانے کے بعد ہم لوگ یہاں سے اتمنان اور سکون کے ساتھ اپنے گھر واپس جائیں ہم نے جس مذہب کو قبول کیا ہے اس کا نام ہے اسلام اور اسلام کے معنی ہاتھ ہے سلامتی کے جس میں جان بھی محفوظ ہو مال بھی محفوظ ہو عزت و حمرو بھی محفوظ ہو ہم اس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اس لیے میں دیپارمنٹ کو یہ اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان علماء اور قائدین نے جو بیغام دیا ہے اس بیغام کی پاسداری پورا شہر کرے گا اس اتجاج اور دھرنے میں جتنے لوگ آئے ہیں سب اس کی پاسداری کریں گے اور ہم نامان اور سکون کے ساتھ یہاں سے واپس جائیں گے آج جس عنوان کو دے کر کے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس پر تفصیل سے مفتقو آپ نے کل سنیے کہ شہریت ترمیمی بلتا کر کے جسے ایک تکی شکل نے دی گئی ہے اور صدر جمہوریہ کی دستخط کے بعد وہ ایک قانون بن چکا ہے اس میں بالکل واضح طور پر قانون اور دستور کی گنیادی دفعات نمبر چودہ اور پندرہ کی خلاف کرتی ہے ہندوستان کا گنیادی قانون جس کی دفعہ نمبر چودہ یہ ہے کہ ہر ہندوستانی کو برابری کا حق ملے گا دفعہ نمبر پندرہ یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر سنف اور ذات کی بنیاد پر زبان اور علاقائیت کی بنیاد پر کسی طرح تو کوئی بھیک بھاو نہیں کیا جائے گا اور یہ جو بل لیا گیا ہے یہ مذہب کی بنیاد پر لیا گیا ہے اس مذہب کی اس بل کی بنیاد یہ ہے کہ جو ہندو ہوگا سکھ ہوگا پارسی ہوگا جین ہوگا عیسائی ہوگا اور پودھرمتہ ماننے والا ہوگا اسے انہارسی قانون میں شہریت دی جائے گی نشنلیٹی دی جائے گی اور نہیں دی جائے گی تو صرف مسلمانوں کو نہیں دی جائے یہ مذہب کے اور دھرم کے آدھار پر بنایا گیا قانون ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں یہاں میں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور جو آج شاہبِ مصند ہے کل نہیں ہوں گے گھر واقسی شروع ہو چکی ہے جو آج شاہبِ مصندے پر نہیں ہوں گے کرائے دار ہے ذاتی مقام تھوڑی ہے اور شبیل کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ بیل جب لوگ سما میں لائیا گیا تو سب سے پہلے اگر کسی نے اس بیل کی مقالفت آنال اعلان کی تو وہ میرا قائد اسدوتی نوریس کی تھا کس نے پارلا مین کے اندر پورے بھرے پارلا مین کے اندر اس بیل کی کابی کو بھار کر کے اپنا احتجاج درچے پر آیا تھا اس ملکوں کی آزادی کے لیے ہمارے اقابلین علماء اور بزرگوں نے ہمیں جو رہنمایانہ راستہ دیا تھا اس پر چل کر کے ہم نے ہندوستان کی آزادی حاصل کی تھی اور آج جو یہ قانون بنا ہے جس کی مقالفت جامعہ ملیہ اسلامیہ علیگر یونیورسٹی اور ہندوستان کی 22 یونیورسٹیوں میں وہاں کے چھاکر اور طلبہ نے اس کی مقالفت کی ہے اور ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پورا ہندوستان کوئی ریاست ہیسی نہیں ہے جہاں اس بل کے خلاف اور اس ایک دکے خلاف احتجاج نہ کیا گیا آج پورا ہندوستان سراپا احتجاج ہے اور سراپا احتجاج ہو کر کے حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اس بل کو رند کرے اور اس قانون کو واپس لے آپ کو بتا ہوگا ملک کے وزیر داخلہ کا بیان یہ ہے کہ ہم اسے واپس نہیں لیں گے ہم اسے غد نہیں کریں گے لیکن آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کے احتجاج کی وجہ سے ان کے حیوان میں جلزلہ آ چکا ہے جو کبھی پریس کانفرنسے نہیں لیتے تھے میڈیا اور پریس کے لوگوں کو جمع کر کے صرف وہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں یہ لکھنا ہے یہ نہیں لکھنا ہے یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا ہے اتنا کہہ کر کے ان کی پریس کانفرنسے نہیں ایک حکم ہوتا تھا لیکن آج وہ بارہ دن میں بیس پریس کانفرنسے لے چکے ہیں آج چار گھن کے اپنے پرچار سبا کے اندر مسلمانوں کو اتمنان ملانا چاہتے ہیں کہ نارسی کے اس قانون سے یا شہریت ترمیوی دل سے آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے یہ وہ خبرات ہے جو آپ کے احتجاج کی وجہ سے آج ان کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ قربانی رائدہ نہیں جائے گی اور آپ کا یہ احتجاج انشاءاللہ رنگ لائے گا آپ بلکل بائیوس رہو ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے ہمارا کام کوشش کرنا ہے ملکوں کی آزادی کے بعد سے قانون بنتے رہے قانون منسوخ کیے جاتے رہے قانون میں تقدیلی نائی جاتی رہی تقریباً تیرپن چوپن مرتبہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیکہ کے بناہی ہوئے سویدان اور ان کے دستور میں تقدیلی اور ترمیم کی جا چکیے یہ جو بل لاکر کے قانون بنایا گیا ہے اس میں بھی ان کو ترمیم کرنی پڑے گی آپ کا یہ احتجاج انشاءاللہ اپنی بات منوا کر کے رہے گا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اپنی بات رکھئے اور میں اس اسٹیٹ سے ان اقابلین علماء اکرام اور ذمہ داران کی حمایت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اقابلین ہمارے بزرگان دین ہمارے علماء نے جس طرح ملکوں کی آزادی کے لیے ایک اعلان کیا تھا عدم تعاون کا اور اس عدم تعاون کی راہ پر چل کر کے اس دیش کو آزادی حاصل ہوئی تھی اور ابھی بھی اگر ہمارے یہ اقابلین اور ہمارے یہ علماء اگر اعلان کرتے ہیں عدم تعاون کا پیغام دیتے ہیں تو ہم پھر عدم تعاون کے راستے پر آ کر کے ہم اس بات کو بتا دیں گے کہ ملک اگر ہے تو ہم سے ہے امن و امان ہے تو ہم سے ہے اور اس ملکوں کے جائے نگر کو باقی رکھنے میں صرف ہماری ہی ذمہ داری نہیں ہے ہم نے تو ہمیشہ امن و امان اور شانتی کی بات کی ہے لیکن اگر اس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی جو راستہ آج بی جی پی سرکان نے اختیار کیا ہے جس میں سراسر مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی اور ظلموں کی بات ہے اور دھرم اور مذہب کے آدھار پر قانون بنا کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر ہمارے عدابینین اور بزرگوں نے عدم تعاون کا فیصلہ کیا تو ہم عدم تعاون کی راہ پر جائیں گے شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عدم تعاون کیا ہے آج بہت نہیں ہے مجھے تخصیل سے بتانے کا لیکن عدم تعاون کا خطلق یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو حکومت تھی انگریز کی ہمارے عدابین اور بزرگوں نے جب عدم تعاون کا پیغام دیا تو تمام ہندوستانیوں نے انگریز کے ساتھ تعاون کرنا ختم کر دیا تھا اور اگر یہ صورتحال آج بنتی ہے اور ہندوستان میں انصاف پسند اور سیکولرزم اور جمہوریت پر یقین لکھنے والے اور اسی طرح انسانیت کا پیغام دینے والے لوگ اگر ہمیں عدم تعاون کے راستے پر آ جائیں گے سرکار کو سرکار چلانا مشکل ہو جائے گا آج اس موقع پر میں آپ کا بہت بہت شکر خزار ہوں کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علیہ علیہ انیورسٹی کے چھاتر اور طلبہ پر جس طرح انہیں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور اپنا جائز مطالبہ مقیہ تو اس مطالبے کی پاداش میں ان پر لاتھیاں برسائی گئی آنسو گیس کے گولے داگے گئے ان پر گولیاں چلائی گئی اس طرح کی صورتحال یہ ہٹلر شاہی ہے یہ ہٹلر شاہی ہے اور یہ انگریزوں کے زمانے میں جو چلیا والا باغ میں انگریزوں نے آزادی کی آواز اٹھانے والوں پر گولیاں چلا کر کے انہیں خاق اور خون میں لدپک کیا تھا یہی کام موجودہ سرکار کر رہی ہے جنرل ڈائیٹ نے جو کیا تھا وہی کام حمد شاہ کر رہا ہے آج کی یہ حکومت ہٹلر شاہی چلا رہی ہے کہ قلق کے بنیادی قانون کو کنارے رکھ کر کے اس کے مخالفت کرتے ہوئے مذہب اور دھرم کے آدار پر قانون بنا رہے ہیں یہ ہندوستان کے تمام دھرم اور مذہب کے ماننے والے قانون پر یقین رکھنے والے انسانیت اور انصاف کی آواز بلند کرنے والوں کے لئے ناقابل قبول ہے آج اس موقع پر اس پورے مجمع سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دعا بھی کریں اور اپنے اقابلین اور مزرگوں کی بات سن کر کے جو پیغام آپ کو مستقبل میں دیا جائے گا اس پر چندے کی کوشش کریں ہمیں یقین ہے